دعایت رویشن سے امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اماما کل ولیہ کر رمجت ابن الحسن اس قریر علیہ السلام اللہ اماما کل ولیہ کر رمجت ابن حسن اس قریر علیہ السلام اللہ اماما کل ولیہ کر رمجت ابن حسن اس قریر علیہ السلام اللہ اماما کل ولیہ کر رمجت ابن حسن اس قریر علیہ السلام اللہ اماما کل ولیہ کر رمجت ابن حسن اس قریر علیہ السلام اللہ اماما کل ولیہ کر رمجت ابن حسن اس قریر علیہ السلام اللہ اماما کل ولیہ کر رمجت ابن حسن اس قریر علیہ السلام اللہ اماما کل ولیہ کر رمجت ابن حسن اس قریر علیہ السلام اللہ اماما کل ولیہ کر رمجت ابن حسن اس قریر علیہ السلام اللہ اماما کل ولیہ کر رمجت ابن حسن اس قریر علیہ السلام ملکِ آمین آکو کریم اللہ آلِ یاسین دی عزت و عظمت تصدقہ سارے حقیقی وارث یوسفِ زہرہ حجت خدا امامِ زمانہ تجال زہور فرما مالک زبنگارہ نوزیارہ تے سرکارِ حجت القائم تُو مشرف فرما اپڑے بڑے حاجات اور دعام دی قبولیت واسطے ملکِ باوازِ دن سروات جزاکم اللہ امامِ ششم ارشاد فرما رہے انجیڑا بندہ سا چودہ دی عظمت تے خلوص نال سلوات بڑھ دے اندے رزک اچ کمی نہیں آسکتی ملکِ با جماعت سلوات نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے اہیدری یک زبان کل ایمان نعرہ اہیدری جزاک اللہ مجلسِ ازادی قبولیت واسطے باوازِ بلند سروات اللہ حمد ایمان مرحمد ایک سلوات سارے سیوان استقبال روحِ مصومین دے خاتے رکھا بد کر کے خندہ پیشانی نال تلا اجازت ہے میں مجلس واقعات مالک اللہ توڑا ٹرائے عبادتی شمال فرما سوائے غم مظلوم کربلہ دے دنیا دا کوئی غم نہ وے کو ہرم آدمی ازدار تے اما بادشاہ حسین دی راضی ہوئے اہلیان اٹھتی جاگ گرد و پیشن سادات مومنین دور قریب تو ٹرائے ازدار میری زندگی دا ورد وظیفہ موالیان اہدر قرار ہر مجلس داغاز میں اس جملے تو کردہ ہوں تاکہ بروز محشہ میں جملہ ذریعہ نجات بن جائے کہ جہاں میرے اللہ ہرمیمبر دیادر ہے خوش نصیبے ہو انسان خوش نصیبے ہو بشر خوش نصیبے ہو بندہ جس بندے نو کریم اللہ نے وہ احمد جیسا نبی عطا کیتا ہے یا نہیں جیسا امام عطا کیتا ہے بسم اللہ الرجی بڑے اکدیمی ازدار بھائی جان دن تاہی اختصار نال چونکہ وقت میں دے نظر رکھنے لیکن چونکہ میں پہلے ایک دفعہ اس عظیم بارگاہ جہازری دے چکا وہ میں نے کہا دل چاندے کہ انہا حلالی موالیاں اور خصوصا سادار دمج میں جتنے جوان بیٹھے ہو میں کوشش کریں سبڑے وقت دل در ممبر اپڑے واجب الیترام بھائی دے حوالے کرام لیکن آخری ازدار تاہی جتنی دیر توڑے سامنے حاضرہ کوشش کرنے کہ ذہن نو کردے نال روے میں کے خوش نصیبے ہو بندہ جس بندے لو کریم اللہ نے محمد جیسے نبی عطا کیتے اٹھتی چاکالیو علی جیسے امام عطا کیتے اگلا جملہ میری عقیدت جملہ قاضی تعلیم میرے سامنے میں ہر ممبر دیاکتا ہر بندہ میرے بادشاہ حسین دے ذکر جبنے دے گی نہ ہر بندہ اٹھا سکتے نہ ہر بندہ مجلس سے شپیل اچھ بور سکتے بلکہ مقصوص اور چڑیوں یا زبانیں جاڑی آل محمد دے ذکر دے تاہید کرے دیا ہر بندے لوے شرف حاصل ہی نہیں کہ آل محمد دے فضائل اچھ بولے یا انہ دے فضیلہ تے تاہید کریں مقصوص اور چڑیوں ہی زبان ہیں جہاڑی آل محمد دے ذکر دے تاہید کرے دیا میں اکثر ممبر تحضتا ہوں کہ ہر بندے دیں نصیب ہی نہیں کیا لے وہ ہم بندے فضائر پرداشت کر سکے جتنے عزدار بیٹھوں میں تو نہیں ہے دیکھیں عام بندے دیگل نہیں کرنا چاہتا تو ہڑا میرے اچھویں امام ارشاد فرما رہے جیڑی زبان ست چونہ دے ذکر جو بول کے ساڑھے ذکر دے تاہید کرے اٹھتی چاہ کھلے آئی دوڑتا جملاک چاہتا آخری عزدار تھے تو انہیں حد فضائج بلندوں سے اور والی امجف دے دروازے تو خیرات آسیف انتائی توجہ کرنا دنیا دا کوئی عام بندہ نہیں امام سادق ارشاد فرما رہے معصوم پر بھرما دے ہر بندہ سارے ذکر نہیں بولے انتائی توجہ رکھنا معصوم پر بھرما دے سارے ذکر ہر بندہ دولیتے ہی نہیں ہر بندے نہیں اقیدہ ہی نہیں ہر بندے کوئی شرف ہی نہیں کہ ساری فضیلتیں بولیں معصوم پر بھرما دے لیکن ڈیڑی زبان سارے ذکر جو بولیں بھانی کا ہے بزرگ جو زبان ہے بھانی کا ہے جوان دی ہے بھانی کا ہے بچہ جو زبان ہے میں جب پوری توجہ رکھنا ہے امام سادق ارشاد فرما رہے ڈیڑی زبان اصلا چودہ دی فضیلت جو بولیں ناسوں پر میں نرمہ زمانت دینا جدہ کمر چاہدے وقتوں نہیں گلے دیو دی جھاں جیسا چودہ بلے دی برحبائی ہے مرشدادہ میں نے ایک جملہ یاد آگئے کیونکہ سلطان الزاکرین دی برسی ہے باوے سید خادم حسین شاہ جنات دلہ تراج کیتا ہے اوہ سلطان الزاکر دی برسی میں نے ایک جملہ یاد آگئے چلوے نوازدارہ تک پہنچا ہوں ہوں سکتے میرے حق کے دعا کریں جملہ کیا ہم زاکرد نہیں اس جملہ دے سواب بہت بڑے عالم دین سرکار علامہ قبلہ سید ازر حسن زہدی باوہ جیو پڑھ دے پیان فضیلت امیر المومنین تے بولدے پیان ہزارہ دی تعدادے جو مجمعی دے ہر بندے دے مو چونا میں علی دی صدا بلندے اٹھتی جاکہ لے جملہ کہنا دیکھی مدہ پڑھنا چاہنا پوری توجہ رکھنا اللہ جار دے جتا اس بندیاں دے در مجمعی دے درمیان چوئی بندہ کھڑا ہو گیا ہاتھ جوڑ کیا دے کبلا بہت بڑے عالم دینوں میں ایک سوال کرنا چاہنا جواب دیو زہنی سے فرمایا بیٹا کر سوال کے آکھنا چاہنا ہے دیکھ کبلا تسا بات کیا دی فضیلت کو پڑھ دے ہوتے ہیں ہزارہ دی تعداد جو مجمع بلندہ پی ہے سین اس سوال پہ دوئے میں دس سوال آل محمد زکریج کیسے کے زبانہ بول دی ہے میں اتنا فجر دولائے کہ اس وقت میں وہ بندہ فجر سے بیٹھے نہیں جو کوئی جملے دی سمجھ آلیتے ہیں ہوتا ہی رکھ رہے خازی دا علم گوائے اس سوال کی پہ کبلا میں دس سوئے جو ہزارہ دی تعداد جو بندے پہ بھولے دی میں نے دس سوال محمد زکریج کیسے کے زبانہ بول دی ہے سین اسام مسکر آکی آدھے بیٹا چودوں دی فضیلت زبانہ بول دی ہے جیڑیاں آبے گو سرنا دھنیوں یا زبانہ مرحبا یا حتہ بھی غیر ہوگی حتہ بھولن کر کے حیدری سبحان اللہ اللہ تو آرہی حضرت کے ادراز روح جی اللہ بھئی امید تو سونا بس اتنا جتنا میں پڑھ چکا اتنا میں ہور پڑھنے میں چار سترہ امام حسین بادخیادی عظمت دیا پڑھنا چاہنا انتہائی توجہ کرنا امام حسین علیہ السلام دیا عظمت دیا میں چار سترہ پڑھنا چاہنا آخری عزدار تاہی پوری توجہ رکھنا میں پیدا در شبیر کی مٹی جیڑے عدف تے بول سکتے ہو سر جاونا در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے اٹھتی جا کہا لے آخری ستردہ ہی میرے نام سبر کری در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے پھر ہو کیا در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی مجھے میں راج ہو جائے صدق رہاں ہتنا نہیں خیر ہو رہے جی میں نہیں آخری ستردہ تو زوٹھی کیا لیے در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی مجھے میراج ہو جائے اقیدہ بولے تو بولی اقیدہ نہ بولے بے شک نہ بولی نرے شپیر کی مطی جو سر کا پال ہو جائے زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی مجھے میراج ہو جائے ماتنیوں اگر خیرات دے نہ بند کر دے کربلا والے یہ دنیا دانے دانے کے لیے موتاج ہو جائے مولی جنہوں نے حسین نال باستا ہے ہاتھ بلانا ہے صبحان اللہ بھئی کیا بات ہے جی صدقے دے ہمانے اچھا پھر سنا صدقیہ اندر آلوان نہیں نہیں آخری عددار تاہی سجاہت اللہ فضی شبیب مرحبا بھئی صبحان اللہ اچھا نوکر ہے سای چلو پھر سنا دینا در شپیر کی مطی جو سر کا تاج ہو جائے در شپیر کی مطی جو سر کا تاج ہو جائے زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی مجھے میراج ہو جائے مات بیو اگر خیرات دینا بمت کر دیں مرحبا اچھا چلو اتنا سوڑا بولیں مجلس میں جاہاں مجلس میں جاہاں جلوس میں جاہاں زنا ماتم دی دھمت پشن ہر ماتمی دین دلوچ پلے دا ودا ہے حسین آرے مہگائی بھی کتنے ایروجتے ہیں آدم دے کتنے بال پلے دا ودا ہے حسین سباہاں ہے یہ دری بابا جی امج میں اتنا سونا بولے اردو ادبتے بولے عظیم مجلس میں عظیم بولے میرا دل پہ چاندے انہ دنہ دی بات ہے میں ایک شیر پڑے جناب سید جون ایلی اسرکار دا اور شیر اتنا خوبصورت ہے کہ سات دن مولاد علم دے کھڑتا ہوں دے بعد سات دن میں شیر نہیں پڑے اس شیر دا لطفی اتنا رہے ذہن اچھ خمار اتنا رہے کہ اس لبات سات دن متواتر میں شیر نہیں پڑے اور جناب سید جون ایلی اسرکار دے اتنا پیارا شیر ہے یقین کرو مجمع اگر اتنا بولے نہ گھر جاسی بستر تے سم کے جدہ ذہن ستہ راسی ہوتھا میرے ہاں کے دعا کرے سی بابا جی بابا سید جون ایلی اسرکار بہت مشہور و معروف شخصیت اور ارکل تو سوشل میڈیا دی انتہائی مشہور و معروف شخصیت جیڑے بندے نوجوان انٹرنیٹ وہاں دین سوالیوں کی سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے اے جیڑے دروازے تے سوالی آن دین منگن آ لیں سوالیوں صدا دین دین نا تے اسیر دا میں نہیں ہے کہہ دی بھئی ستر دے پوری توجہ رکھنا سوالی اسیر یعنی اسیر کہہ سوالی منگن دین نالا ہوں پہاں دین سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے علی نا دے تو زمانہ فقید ہو بولیے جاتیت کا لیں تا کی تا بولیں سوالjیا تا دو climb就是 سواحان اللہ وہی چاہتے سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے علی نا دے تو زمانہ فقید ہو جائے علی نا دے تو زمانہ فقیر ہو جائے لوہ زدہ رہا توجہ رکھو میں ایک شیر پڑھنا ہے کسی دے دا اچھا اچھا ٹھیک چلو مرشد آدھے دا حکم نال بھائی دا بھی یاد رہے کہ سانو خطبہ لازمی سنے سنے میں تا چونکہ بھٹنوں میں دے نظر رکھے کہ میرے تو بعد بھی میرے واجب علیترام بھائی نے پڑھنا ہے لیکن چلو انہ دے حکم دی اجازت ہے پھر میں یہاں ہے اعوذ باللہ اعطان رجیم بسم اللہ رمان رحیم سلوہ اللہ اللہ رب العالمین سلوہ تمہ سلام امباد و فقاد کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیان و مجالہ سے قوم بے ذکر علی ابن ابی طالب رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں بسم اللہ کہنا بسم اللہ کہنا سید عسد عباس شاید انتہائی توجہ رکھنا مادنی جوانہ دے زمانے میں امیر المومنین دی ازمان دی ایک ستر پڑھنا چاہتا ہوں آخری عددار تہینے عددہ گیدہ بولے بندہ وہ بولے میں پیانا رب دیکھا میں کہ رازوں کو علی کہتے ہیں اور دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں ارے تو تو کہتا ہے علی جلوہ عبادات نہیں ہم نبیوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں صدقے ناما بھئی صدقے ناما بھئی مہاں تھتی جاگہ لے حق ادا ہو گیا ہی ادری سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن لو ایک شعر سرکار امام حسن اللہ السلام دا بسم اللہ الرحمن مولا زندگیہ دراز فرماوے زلیل شام دے دربارج سارے ایک کو لانت بے شمار کیونکہ انما یرید اللہ دے وارسن دا ممبرے اور اس پاکیزہ ممبر دے میں کہے پلی دنانی جیدہ میں اشارہ کر رہے دے تو سازدارہ گو سمجھ آگئے زلیل شام دے درباری اس کمینے توانے میرے دوسرے امام امام حسن مجتبہ لوں اپنے دربارج دعوت دیتی حجت خدا امام حسن مجتبہ اس کمینے دے دربارج پہنچیں اگر آکھو تو میں سرکار دی فضیلت دی ہیں چار سترہ بڑھا چاہا میری آبی ازادی پر سنبیدہ سترہ میرے دل پر آدھیں چلو میں خطبے تو پہلے میں حسن مجتبہ بادشاہ دا خطبہ بڑھنے اس دن پہلے میں فضیلت دی ایک سترہ بڑھا چاہا انتہی توجہ رکھنا میں بیدا حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں بابا جی آخری ستر تے علی والے اٹھ کے بولے حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں علی کا نائے وہ قائم مقام کہتے ہیں ماتنیوں بس ایک لفظ ہی کا بھی ہے ان کی عزبت میں انہیں حسین بھی اپنا ارام کہتے ہیں کیا بات ہے یار یار کیا بات ہے میں سنگے رہا ہوں جی بسم اللہ گرہ بس ایک لفظ ہی کافی ہے ان کی عزبت میں انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں یار مجمعی پیار ہے میں ایک شیر ہو رہی بڑھا میں ہو سکتا ہے مذہب نہ پڑھا لیکن میں شیر میرے دل تے آگے کہ میں پڑھا چاہتا ہوں حسن کو اچھا اچھا نو کر سائیں حسن کو دیکھ کے مہر نبی پہ کہتے تھے لوگ حسن کو دیکھ کے جڑے بندے ادبنا تلق رکھتے ہو توجہ رکھنا جڑے خصوصاں گرہج اردو بول دے ہو سین بھی دار رکھا ہے حسن کو دیکھ کے مہر نبی پہ کہتے تھے لوگ رسول اپنا ہی بچ پر اٹھائے تھے ہیں اجیو اجیو سن کے جوابے شباہان اللہ لوئیہ بادشاہ امام حسن مجدبہ جدہ ظلیل شام درباری پہنچے اس کا مہینے پلاننگ کی تھی آپ نے درباری انہو ہے واری انہو آکھے بھئی جڑے گلے حسن وہ اتباہ میرے دربار چاہے تو سا کوشش کرنے حسن دے زامنے میری اتنی تعریف بیان کرنا میری اتنی شان بیان کرے کہ علی دے بیٹے نو پتہ چل جائے کہ میں کتنی عزت والا میں کتنی شان والا وقت مکرر تے تو اڑا میرے امام درباری پہنچے کرسی مل گئی بادشاہ جلوہ فگن ہو گئے اس درباری انہو اشارہ کی تا درباری کھڑے ہو گئے کہا کہہ جی ساڑھا بادشاہ بڑا چنگے کہا کہہ جی چھتری ستتری ریاستہ اللہ بادشاہ ہے کہا کہہ جی ساڑھا بڑا خیال رکھ دے بڑا چنگے شانہ بیان کریں دے رہ گئے تعریفہ کر دے کر دے تھکے نا کافی دیر دے بعد اس درباری تیری تعریف کرن والا ہے мои چیرے تے جلال آ گیا حسن بوئی طبعا دشمر دے درباری تکھڑو کے اب قمینا میں حسن ابن علی چاند ہی نہ اے نجس زبانہ بطول دے پتر دے تعریف کر رہنا شبہان اللہ صدقے رہا بھائی کیا باتیں میں چاند ہی نہ اے نجس زبانہ بطول دے چاند ہی تعریف کر رہنا ادھے پھر اپنی شان اچھ کچھ خود بولو سرکار کھڑے ہو گئے درباری ہمتن گوش خاموش مجمع تاہد نگاہ میرے امام ایک دفعہ زلیل شام دے پاسے نگاہ کی تھی پھر انہا لوگت نگاہ کی تھی جنہا اس نیت تعریف کی تھی شانہ بیان کی تھی پھر زلیل شام دے پاسے وے کے پھر انہا لوگت نگاہ کی تھی جنہا اس نیت شانہ بیان کی تھی حسن مجتبہ دشمن دے دربارش کھڑو یہ تو جھوٹے ہیں تری شان بڑھانے والے یہ تو جھوٹے ہیں تری شان بڑھانے والے یہ تو جھوٹے ہیں تری شان آخری ادنار نئی حد بلانا ہے دنی شام آج اگلی سندر مریضی نے سکچا بنا دنیا میں محمد کے دھرانے والے مرحبا زندگی اتراب ہوئے بسم اللہ الرحمن ہم ہیں دنیا میں محمد کے گھرانے والے ہم ہیں دنیا میں محمد کے گھرانے والے جدا بادشاہ برمایا نے یہ تو جھوٹے ہیں تیری شان بڑھانے والے ہم ہیں دنیا میں محمد کے گھرانے والے ایک کمینا بول کے آدھے حسن تاکھے ایسا محمد گھرانے والے اپنے اختیارات دس کہ تُو کیا کر سکتے تُو اپنی اتنی تاریب بیار پر کر دائے اگر تینوں ناظے فقرے کہ تُو محمد گھرانے والے دس ہاتھ کیا کر سکتے دشمن دے دربارے چھڑو کے اپنے قدیمی جیڑے منڈ والے آنے انہوں دے سابڑے چھڑو کے میرا بادشاہ حسن بیادر مہدر اگر سننا چاہنا ہے میں خود بھی شتر پرنیے سے میرے نام ہوئے امام کرمہدر اگر سننا چاہنا ہے تو میں حسن بن علی پیادہ ہم جو جاہے تو پھلک کو بھی спیزمی کارے ڈالیں ہم جو جاہے تو پھلک کو بھی زمیں گئے ڈالیں شرک کو غیب میں تبدیل یہی قردانے رات کو دن میں بدلنا بھی سکھایا ہم نے ہے رات کو دن میں بدلنا بھی سکھایا ہم نے ہے جان کو سجنا سبغنا بھی سکھایا ہم نے ہے جان کو سجنا سبغنا بھی سکھایا ہم نے ہے ہم ہتاروں کو صحیح سے ہیت دکھانے والے ہیں ہم ہتاروں کو صحیح سے ہیت دکھانے والے ہیں رات کی گود میں سورج کو سولانے والے ہیں رات کی گود میں سورج کو سولانے والے سرکار فرمائے دیں اگر ساری تاریف سننی ہے اگر سننی ہے اگر سننی ہے اگر سننی ہے آم بندیاں تو نہ پوچھ جان نبییاں کو لوں پوچھ سارا مقام کیا ہے جان نبییاں تو پوچھ اوہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا اسا کیا حسن ابن علی تو سا پہ آدھو نبییاں تو پوچھ نبی اہن کوئی نا تو سا آپ ڈسو جد ایسا کیا تو سا ڈسو سرکار فرمائے دیں آم میں تینو آدم تلہ کے اسا نبی تک نساما جو سا ڈسانی اتنے آدھے مولند تو اس پہ لے میرا باد کیا درباری آدھے پاس لے کے درمائے دوں میں تینو سا سن لو آدم ان کو بھی ہوا سے ملایا ہم نے سن لو آدم ان کو بھی ہوا سے ملایا ہم نے اور جونس کو بھی پچھلی سے چھوڑایا ہم نے اور جونس کو بھی پچھلی سے چھوڑایا ہم نے موسیٰ کو طول پہ جلوہ پی دکھایا ہم نے موسیٰ کو طول پہ جلوہ پی دکھایا ہم نے اور ایسا کو بھی زولی سے بچایا ہم نے اور ایسا کو بھی پچھلی سے چھوڑایا ہم نے ہمیں یا گوپ کو جو سب سے ملانے والے ہیں ہمیں یا گوپ کو جو سب سے ملانے والے ہیں نو کی کشتی کو کے نیادے پہ لگانے والے ہیں مرحبا اتھا ہی ایک جملہ مسحب در پڑھا لیکن آٹر اے حکم ہے کہ سارو ایک سطح اس قصیدے دی ضرور سنوامنا جس قصیدے تُسا پانچ سلطان ذاکر کٹھے گی مہمہ ستھیا جی ہر زاکر اس قصیدے نے پڑھے اور میرے دکھر اڑا ہاں درجے بہتر پڑھنے والے میرے بادشاہ حسین دے مدہ خانہ بڑے طریقے نال اس قصیدے نے انہیں بھائے پڑھے لیکن میں شایدی کوشش کی تھی کہ میں ایک قصیدے دی وچ پانچ سلطان ذاکر کٹھے گی اور میں چلو ایک ایک ستر اولادی تاکے دوسر دعا پرماؤ اجازت ہے میں ایک شہر پڑھا جاؤ دوسر دعا پرماؤ اجازت ہے دوسر دعا پرماؤ اجازت ہے دوسر دعا پرماؤ اجازت ہے مولا دن مرد کھڑوکے اٹھتی چاکنی سرزمین تے بادشاہ دی بارگائج کھڑوکے تو اڈے حق کے جھولی چاکے دعا پہ گرداز ذکر دی زدہ صدقہ کہنا دی کوئی تکلیب کوئی مشکل کوئی برشانی نہ بکھو دعا چنگی یہ تیامین تھوڑے بڑیا کیے چلو پھر دعا پہ مگدائی ذکر دا صدقہ کہنا دی کوئی تکلیب کوئی مشکل کوئی پرشانی نہ بکھو لیکن اٹھتی چاکا لے ہوگر مشکل بن جائے پھر قدرہ بنا نہیں میں سوالک نبی آنا برد زمان نزینہ آنو دلائی کے بات محمد آئی سوالک نبی مشکل دی انداریا ہکا گرداز گئے بچ مشکل دے کیا بات ہے یار کیا بات ہے یار کیا بات ہے یار ہی دری لو بھئی اُڑ میرے نال نئی میں نہ دنال زبر کرائے بچ مشکل دے پیر یلی بے میں توئی سہارا نہیں ہونا شاوش بچ مشکل دے پیر یلی بے میں کوئی سہارا نہیں ہونا مچ مچ کل دے پیارے پینے کوری تہرانے آدھا پنچہ دے بارہ پیچھو نہ شوان نہ پیا نہ دورانہ نہیں ہس بھئی کیا باتیں سن گئے ہو رہے ہیں لو بھئی ماتمی اون میں نقو دینا جیوے اللہ حکم کی تا کوشش کرنا جو حکم دی تعمیل کرا آخری ازدار جتنے باہر کھڑوتے ہو تو آڑے تائیں ستر پوچھاونے جانا بگر کا دیسہ دی ستار انتاہی توجہ کرنا لاؤ پھر ستر تو آڑے حوالے کرا یاری دا دستور نظامہ یاری دا بیار نظامہ آخری ازدار جتنے بیار ستر پوچھاونے جانا آئی یاری دا بیار نظامہ موسیقی 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 بسم اللہ قرآب بسم اللہ قرآب یا علی یا علی سنکرانہ فوری یہ پہلی ستر دیانہ ورنہ انام آگئے کہ اجتماعی کے پھڑنے اللہ جانے کتنا انام آمانہ لائے بسم اللہ قرآب لو بھئی اگر نام سفر کرو تو میں باقی اندلوک سنامہ نہیں اے ساڑھے لاکے دا سلطان لاکر بابا سردار علی فوکس ہے جنہ دی ستر پڑی ہے لو ہکور سلطان لاکر سنینہ بابا غلام شبیر ناصر تو سیالے اومر ہم کیا فرمہ دیانہ مہرہ من کے اس نگری دا سلطان لاکر بابا سجاد ساتھ ہتی چاکا مہرہ جی انہوں بھی بڑے پیارے اندازے پڑے ہیں فرمہ دیانہ مہرہ کرا بے بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا اے تا میں نے ہن پتا لگے پی بابا سجاد شاوران دی سوزی میں نے حضا میں پیجہ دلتا ہے تھوڑی ازنگیاں درادوین لو پھر میں مدید منت و دینا مہرہ کرا بنا مہرہ کرا بنا سنجا ہاں دینا پانجا ہاتم بسم اللہ گرہ بھولنا بسم اللہ گرہ بابا غلام شبیل ناصر بابا سجادشاہ اور میں اس سلطان ادا کر دی سطر بڑھنا چاہنا تو سطر دل بھی رکھ دے ہو زین بھی رکھ دے ہو زبان بھی رکھ دے ہو لوگ پتھر میں مرت لے ہو او بھی بول کے تائیر کرے ایتا ٹھتی چاکتا مجمع بیٹھے کیڑا سلطان دا کر بابا خادم سے ایشان خدیدہ کھلے اوہ میں ہوں کیا پھر میں دیا رہا مانگا ہے دالی آبا موسیقا موسیقا موسیقی 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 انام اتنا زیادہ آگیا کہ میرے شمار ایچ نہیں آرہیا موسیقی 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 حلیب مولا حلیب مولا سباکہ 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 حلیب مولا حلیب مولا سن کے جامعہ زنگیوں میں باہر کھڑوتے ازداد راضیوں ہاتھ بلاندوں میں میں نے پتہ لگے علیہ علیہ راضی بیچے رہا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جاریے زنگیوں درازوں میں اس نگری دے سلطان زاکرے میں بسم اللہ بے شک پہ جاؤ میں تب پہلے گزارش کی تھی اوہ سلطان زاکر جائیں دے ٹور بنیڑ دے بعد آج بھی دل لاتنا آجی بابا خادم شاہ لوہی کوہر سلطان زاکر سنے نا کچھی دی سرزمین دے سلطان زاکر بابا مرید باس لنگا مرہوم ماتنیوں اوہ کیا فرمائیں دے یار ستر انہی بڑی عظیمہ انہی بیری فیصلہ تہای ہو گیا بھائی اک پاس سے پوری کہنات ایک پاس سے پائی دام دا گھرانا لیکن کتنا بیدار ہاتھ جھ لیا پھر انہی بھی دینا تھے سلطان زاکر بہت کار دیتی ہے سانی ستر چڑی پھروس میں دیر موسیقی 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 موتاج زمانا موتاج زمانا مولا 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 لکھر لنبارم موتاج زمانا ایدار اکنس کو کانا اپنا پکانا موتاج زمانا موتاج زمانا چامیان سجاد حکا بین پڑھنے رات ہو گئی ہے میں کہے چامیان سجاد سید بیٹھے ہو زدار بیٹھے ہو میرے تو زیادہ بہتر سمجھ گئے ہو میں کیا پڑھنے چاہتا بین حکا کرنے جوڑے جھولی پھیلے ہی بیٹھے ہیں آدھا بین چامیان سجاد موسیقی بیٹھے ہوگا موسیقی بیٹھے ہوگا موسیقی 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 نعمد موسیقی 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 دنیا درکھتو اگا دی خصوص انجنہ دیا چار سال دیا دیا احمد می دیکھنہ میرے پاس میں امتیا بابا ست شاہ جی چھوڑے علاقے دو ہی رواج ہو سی ساتھ شہر دیکھ رواج ہے اگر کوئی بندہ دنیا دو ٹوڑ بن جے جدہ گھر چھوڑ روانتی تھے اہو بکا دی صدا بلند ہو دیئے نا نال دے ہم سائے ٹوڑ رہاں دیں کون مار گیا ہے جدہ پتہ لگے نا فلا بندہ مار گیا ہے بارے سے مت آمد پچھ دے نہ دے نہ اگر تو اجازت دے میں تمہیں مسجد چالان کرنا فلا بندہ مار گیا ہے فلا ٹائم جناز ٹھوڑے شہر چی اعلان ہوں دیں لاؤ آج اس مجلہ دے چونکہ سلطان الزاکرین دی برسی ہے میرا دل لاتے آج مہیک اعلان سنووaa اعلان کرنا لات دنیا دہ ا 오케이 نمالی سیادو آگیتا شامد ویچ اہلانے سیاد آدھا مینی چون سالا دی پھیڑائی جیڑی مار گئی ویچ سلدار سلدار جی ماتب کرنائی تکا لیا سوڑی اور مینو کوئی نیم یا کچا وانوالا